اسلام علیکم پیارے ویور آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ہم دنیا اگانا سیکھیں گے بہت ہی آسان طریقے سے ویسے تو دنیا ہم فور سیزن ہی لگا سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں ان کی کیر تھوڑی ٹاف ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس پودے اچھے نہیں رہتے مر جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں اس لئے زیادہ تار لوگ گرمیاں ختم ہوتے ہی اس کو اگانا شروع کر دیتے ہیں تو وہی طریقہ دیکھتے ہیں گھر پر اس کو کس طرح اگایا جاتا ہے کیونکہ گھر میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے دنیا اگانے کے لئے ہمیں اتنا زیادہ گہرائی والا پورٹ نہ بھی ملے تو چلے گا چار انچ میکسیمم گہرائی ہو اور چڑھائی زیادہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کافی سارے پودے نکلنا ہے اور کافی ساری دنیا ایک ساتھ اگائیں جس سے ہماری دنیا بہت اچھے سے گروہ کریں گے اگر ہم سمپل مٹی میں ہی لگا دیتے ہیں سادہ مٹی میں لگا دیتے ہیں تب بھی یہ اچھے سے گروہ کرتی ہیں کیونکہ ان کو زیادہ فرٹیلائزر کی خواد کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اس طرح دنیا لیں گے ان کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیں کیونکہ یہ گول دانہ ہوتا ہے جب ہم اس کو ہاتھ پر رگڑیں گے تو یہ ڈبل ڈبل ان کے حصے ہو جائیں گے تب ہم اس کو اوپر اس طرح پھینک دیں گے اگر ہم دنیا کے دانے کو رگڑ کر ڈالیں گے مٹی کے اوپر تو وہ جلدی سے ان کی جرمینیشن شروع ہو جائے گی دنیا کی جلدی سے جرمینیشن شروع ہو جائے گی اور پودے نیو نکل آئیں گے اس طرح ہم ڈالیں گے پہلے دنیا سب اس کے بعد ہم اس کو مٹی کے ساتھ ڈانپ دیں گے جس طرح بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اگر ہم دنیا اگانے کے لئے پرانی مٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے فنگس لگ جاتی ہے اس لئے ہمیں پرانی مٹی سے اگر استعمال کرنی ہے تو اسے ایک دن ہم پہلے دو پر خوشک کر لیں گے جس کی وجہ سے اس کے سارے جو حرم فل بیکٹیریاں وہ مار جائیں اس کے بعد ہم اس میں دنیا اگا سکتے ہیں اس طرح ہم اپنے بیج کو کور کر دیں گے سیڈ کو کور کر دیں گے مٹی ہم اتنی اوپر ڈالیں گے کہ تھوڑے بہت سیڈ کور ہو جائیں یہ نہیں ہم بہت زیادہ اوپر مٹی ڈال دیں گے جس کے وجہ سے سیڈ اوپر نکلیں گے نہیں پودہ اوپر نہیں آئے گا ہمیں بس بیج کو ڈامپنا ہے تھوڑی بہت مٹی اوپر سر کر دیں گے ڈامپ دیں گے اس سے مٹی سے اس کے بعد باری آتی ہے پانی دینے کی ہم اس کے اوپر جو پانی تھرو نہیں کریں گے پانی اگر تھرو کریں گے تو جو سیڈ ہے وہ اپنی جگہ سے ہیل جائے گا اگر ہمارے پاس سپری ہے سپری والی بوتل جس طرح ہم سپری کرتے ہیں تو اس طرح کا پانی ہم تھوڑا بہت اوپر بس مٹی گلی ہو جائے بس اتنا پانی ڈالیں گے سپری سے جس طرح مٹی بیٹھ جائے گی اور سیڈ اپنی جگہ سے ہیلے گا نہیں ہم کسی اور چیز سے پانی نہیں ڈالیں گے جس کے وجہ سے مٹی میں گھڑا بان جائے یا ہول ہو جائے تو اس کے نیچے ہم ٹری والا میتھل یوز کریں گے ٹری میں پانی رکھیں گے اس طرح کی باکسٹ میں اگر آپ لگا رہے ہیں ٹوکری میں لگا رہے ہیں تو اس کو ہم اس میں رکھ دیں گے جس سے یہ ہوگا کہ مٹی خود بخود پانی کو جذب کرتی رہے گی اور ہمیں بار بار پانی دینا بھی نہیں پڑے گا ہم ٹری میں پانی کو رکھیں گے اس کے بعد اس ٹوکری کو اس میں رکھ دیں گے جس کی وجہ سے خود وہ مٹی جذب کرتی رہے گی اور بیج کی جلدی جرمینیشن شروع ہو جائے گی ہم سیڈ لگا کر فل دھوپ والے ایریا میں رکھ دیں گے کیونکہ اس کو دھوپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جرمینیشن سیڈ کی تب ہی سٹارٹ ہوگی جب ہم اس کو دھوپ میں رکھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس طرح ہم پانی میں رکھ دیں گے تاکہ پانی خود بخود جذب ہوتا رہے بعض لوگوں کے یہ پودے نکلتے ہی مڑ جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی سب سے جو بڑی ریزن ہیں ہم پرانی مٹی استعمال کرتے ہیں جس میں پہلے سے فنگس موجود ہوتا ہے اس لئے ہمیں مٹی وہ ہی استعمال کرنے ہیں جو ہم پہلے سے ڈرائی کر لیں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دینا شکریہ